اللہم کن لی ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاضی ساعت وفی کل لساء ولیم وحافظا وقائدم وناصرا ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزق توان وطمت اہو فیہا طویلا یا رب محمد وعال محمد صلی علیہ وعال محمد وعجل فرجاؤ لے محمد بلند صلوات خاندان زہرات اقراف صلی علیہ وعال محمد فرمیدن جڑا بندہ سائی ذات تو خوش ہو کے درود بھیجے اندھ رزق اج کمی نہیں آسکتی بلند صلی علیہ وعال محمد سربلندی مذہب حقہ اور نابودی منافقین دیخاطر بلند ترین صلوات خاندان زہرات اقراف مشہد امام رضا فرمیدن سارت درود پڑھو تاکہ توارے گناہ ماف ہو جاوین بلند صلوات اللہم اللہم صلی علیہ وعالی نعرے تکبیر نعرے رسالت ملک نعرے حیدری حسینیت یزیدیت یزیدیت آق زہرات دشمنت لانت اہل بید دشمنت لانت بارویں آقادی آمدو سلام کی تے بلند ترین صلوات خاندان زہرات اللہم صلی علیہ وعالی باشا اللہ اہلہ لولا قوت اللہ باللہ اہلالی العظیم بسم اللہ اہل رحمہ اہل رحیم صلوات صلوات الحمدللہ اہل رب العالمین وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْجَنَّتُ لِلْمُمِنِينَ بُلَنْدِ سَلْوَاتِ وَالْجَنَتُ لِلْمُمِنَ سَلِينَ بَرْعَزْمَتِ مُصْطَفَى وَالْجَنَتُ لِلْمِنَ وَالْجَنَتُ لِلْمِنَ دِينَ وَالْجَنَتُ لِلْمِنَ وَالْجَنَتُ لِلْمِنَ آمین ضرور رکھو ابتدائے مجلس ہے بار میں امام دا تخت سجیہ ہوئے اور جدہ مومن مجلس چاہ جاوے تو بار میں مولا فرمائے دن میں حق انتدار چونہ علیہ اللہ کچھ منگے میں آیا جہاں کچھ عطا کرتے اللہ مجلس از آج اگر کوئی علیل ہے تو صحت کلی عطا فرماؤ کوئی بے اولاد ہے تو اولادِ نرینہ عطا فرماؤ مالک اللہ کو پریشان ہے تو مشکل آسان فرماؤ اپنی عزت دوازتہی ایامِ ازا محرم الحرام قریب ہے اللہ ازاداری مظلومِ کربلا دی محافظت فرماؤ مولدِ ازاداران دی علماء و زاکرین دی بانیان دی ماتمین دی علماء دی محافظت فرماؤ سادِ مساجد و بارگاہن دی محافظت فرماؤ دیگر مقاماتِ مقدسہ دی محافظت فرماؤ اے ضروری دعا من آمین ضرور رکھو اللہ حادی مہدی امامِ برحق دے ظہورِ جتا جیل فرماؤ ایسی صلوات علاوہت فرماؤ زندگی دے گناہ معاف ہو جائیں سلح اللہ محمد دعاو اجازت ہے جی گفت و گد آغاز کریے نگاہِ اسلام میں ترہ طبقات ایسے کہ جناندی ہر دور اچزت رسول دی وجہ تو ہیں ابتدائے مجلس اور ماشاءاللہ بڑا ایک عظیم ماحول پڑھے لکے صاحبان اول تو آخر تشریف فرماؤ اللہ نے تمام ادیان اچھوں اپنا پسندید دین دین اسلام نو قرار دیتا جبکہ دین پہلے بھی گزرے ادیان پہلے بھی گزرے لیکن پنجاہند خالق نے پسندید دین دین اسلام نو قرار دیتا اس لئے دو وجوہات ان پہلی وجہ ہے کہ دین اسلام دین اقل ہے یعنی اسلام اقل دے مطابق اسی اقیدت دے پیروکار نہیں اسی اقل دے پیروکار پریشان نہیں ہونا اس جملے تو اور اسی اقیدت دے انکاری بھی نہیں منکر بھی نہیں لیکن اسی آل محمد دی کچاری چوہ فیصلہ لے اقیدت تو ہی ٹھیک جڑی مطابق عقل ہو گئے اقیدت تو ہی ٹھیک ہے جڑی مطابق عقل ہو گئے اور دین اسلام دین عقل ہے اگر بارگاہ مصور میں چوہ پچھو کہ اللہ نے اسلام اتنی فقیت اہمیت کیوں دیتی تو پاک زہراد ویڑا ویڑے وے چلی علید جھولیے چو پترے جڑا زمین تکھلو کے لہو دی تحریر پڑھ لے یعنی مولا حسن امیر اس جملے دی پوری مجلس اتھائیں رکھ دی پاک بطول دا ویڑا تا ویڑے وے چلی پڑھن بی مارفت دیت سنن بی مارفت دیت گلن تا گلن دی اندردار لوگ تشریف فرماؤ تائی دا حق ادا کر دی کتنی وسط رکھ دے ویڑا زہرادا جس سے علی سما جا رہے اور کتنی یا علی اور کتنی وسط رکھ دی ہے جھولی علی دی کہ جس سے حسن امیر سما جا باب دی داڑی تلے سونے سونے ہاتھ رکھ کے پیادن باب اللہ نے پسند دی دین دین اسلام نو قرار دیتا اے میرے بابا اے میرے مولا اے میرے آقا مولا حسن پہ آ دیں توجہ بابا وضاحت فرماؤ کہ اللہ نے پسند دی دین دین اسلام نو کیوں قرار دیتا کروڑا سلام مولا علی ابن ابی طالب دے جواب تے حسن امیر دی پیشان نی تے بہت اللہ نے تمام دیان اچھوں تمام دین اچھوں پسند دی دین دین اسلام نو تان قرار دیتا چون کہ اس دین تیرے باب علی دی ولایت موجود جو کس دین ولایت علی ابن ابی طالب موجود ہے توجہ چاہنا تو نگاہ اسلام میں ترے طبقات احسن کے جناندی ہر دور اچ حزت رسول دی وجہ تو پہلا طبقات جڑا تعداد دی لحاظ نال سب تو زیادہ ہے وہ ہے اصحاب رسول دا طبقہ مصطفیٰ دی صحابی دا طبقہ اگر کل بھی صحابی دی ازت آئی تو بوجہ محمد اگر صحاب رسول آج بھی زی ازت تن تو بوجہ مصطفیٰ اگر صحابی ہمیشہ عزت دی نظر نال وی سن تو بوجہ احمد مختار تو پھر میں ایک نتیجہ ابتدائی مجلس دینا چاہنا تو ہر دور دا انسان یاد رکھے صحابی دی عزت محمد دی وجہ تو ہے محمد عزت صحابی دی وجہ تو نہیں دیل بولے بھائی جہندہ مجلس بڑی توجہ ہے جہ نہیں صحابی رسول جنہ دی ہر دور چزت آج کچھ غلط فہمی میں بندیاں دی دور کرنا چاہنا کہ جنہ ساڑی تیلزام لیندین اصحاب سامنے کر کے سامنے چکیتا نا ساڑی رسول تو ہم ساڑی تی چلائی آج ممبر تی توسل نال نال می گل کرنا حکم رات کی تی اس مجلس کان الحمد اللہ گھر ہو یا میں سندھ طویل سفر کر کر تقریبا دو بجے میں لاہور پہنچے آت ات سدھائی سے مقام تیار لیکن تائید اتنی آسن ہوئی ہے نا میری چھکاوٹ ساری لے گئی مجلس میں پوری کر پڑھنا چاہنا جتنا ہم اس وقت سفر کی تا سہبان ولایت یاد رکھ دوسرا طبقہ جیڑا پہلے طبقے دی نسبت بلکل مختصر ہے لیکن عزت اس دی بھی رسول دی وجہ تو ہے او ہے ازواج رسول دا طبقہ ورنڈ کرنا لے بندے بیٹھے ہو نبی دیاں بیویاں دا طبقہ او ساتھ تین نو یار انت بھاو ستا رنڈ نبی دیاں بیویاں دی عزت ہے تو بوجہ رسول نہیں میں اس مجمع میں جملہ تبدیل کر شیع سنی بھائیو تائی دا حق ادا کرے جن رسول دی عزت رکھی انہان دی آج بھی ہے میری نمان قرآن دی تمان میری گلت اتراز اللہ دی قرآن تے بکار اتراز بھائی جس دی سور تحریم تے نظر بھائی بھائی وقت بچے آئے تھوڑا بھائی جان اللہ تو عبادت قبول فرما میرے موضوع نالجوڑوں میں دھیر سارا پڑھنا چاہنا تھوڑے وقت سور تحریم تے داد بھی دیتی کرو نا چھڑا پڑھن تے نظر رکھی کرو توجہ کرو سلام تو عزت سور تحریم سامنے اللہ قرآن نبی بیویاں لانت کیتی سلام آلیاں بھی ہیں لوت نبی دی بیوی نو نبی دی بیوی بیوی پوٹر نو پیاد کنان میرے نال بیڑے تے چاڑ میرے نال بیڑے تے چاڑ مآ پی یاد بیوی اللہ جاوی جنت میرے قدم تے لئے اُسا کہ اممہ بھاوے میں نام بنجن دے پر جو آنکھ نا ہوندہ ساتھ چاہی جو اندہ دہانی چو نکل جاوے نا اُس سے چھک اور شبہ دی گنجائش نہیں اچھا میں ایک صاحبان اشارہ بس ایک دور دا اشارہ کرنا چاہنا اُسا کہ گھبران نہیں تفان آ بھی گیا نا نبی دی بیوی تین لے کے اٹھتے چاڑ ویسا اُسا کہ اممہ اگر ایس حلان چکیتی نا اٹھ نو چھوڑ کے پہاڑ تے بھی چاڑ جاوے پہاڑ تے بھی چاڑ جاوے کیڑی کیڑی گال تے داد دی سو ایت گال نکل دی ویسی اممہ اگر ایلان چکر بھاہ اٹھتے ہو تے بھاہ پہاڑ تے بندہ ہو اگر ایس پتر نو سا کیا پیو آلگی ہونا تے تیری جنت زام میں نہ بھر سا بس جنت لال چاڑ ما دے قدمہ وچا کے بہر گال دور نبوف تے نہ کھل گال کھل چھے میں امام دے دور امام تے ساد کیال محمد محمد بن مسلم امام بھا شگر دے برا لادلہ صحابی محمد بن مسلم آکیا مولا کیا ہر ماد قدمہ تلے جنت ساد کیال محمد فرمایا نہیں جنت اس ماد قدمہ تلے جیڑی زہراد ہی کنید ہوئے دے لالہ بولے حیدری یا علی ابن افید یا علی جنت اس ماد قدمہ تلے ہے دی اگلے سنو دو روان پیچھے آ رہے ہیں توجہ کروڑا سلام تا عزت اللہ سارے اندھی نیوٹی قبول فرما دوسرا طبقہ زواج رسول دا انہاں دی بھی ہر دور چزت رسول دی وجہ توجہ ہر دور چزت بوجہ محمد تیسرا طبقہ جڑا پہلے دو طبقہ دی نصبت عزت بھی بلندے میار بھی بلندے کردار بھی بلندے پتہ نہیں تو ان سمجھ آگئی ہوئے ہس سب بھی بلندے نس بھی بلندے شان بھی بلندے میدان بھی بلندے ہر میزان بلندے اوہ ہے اہل بیت رسول دا طبقہ اترے طبقہ دی نسبت ہر دور ازت بوجہ رسول رہی باد از محمد کچھ بندیاں دین لیا اصحاب رسول سنے گا نازوائی تو لیا ادنا اہل بیت تو لیا بعض بندیاں دین لیا ازواج رسول تو اصحاب دین لیا اہل بیت رسول یاد رکھا ہے جیڑے پہلے دو ہیں اہل بیت اصحاب اور ازواج ایک گل نکتے آلی اور میں مجلس نہیں پڑھ رہا میں گل کرنا جی میں دیرے تک گل ہو رہی ہے توجہ چاہنا تسی ان جی تائید کرے میری گل دی اصحاب اور ازواج انہا دے باست ایک پابند دی جیڑی دیلی زہراد اندر تساہم بولنے جیلے مجلس زینت بن دی ہو ازواج باہر نہیں آسکتی باہر نہیں آسکتی ہاتھ دے توجہ ہاتھ دے جی ہاتھ کبلہ خان صاحب اتنا عظیم تاریخ دا جملہ میں اس مجمع میں چھوڑ کے جا رہے ہیں چونکہ اس مجمع دا تاریخ نال پہ آ رہے ہیں اور میرا بھی تھوڑا جے چھو کے تاریخ نال تمہیں ایک جملہ تو اڈی نظر کرنا چاہنا جنگ جمل دے وقت نہ کوئی بی بی سینڈ امی سلمہ دے درواز دے آئیے شیعہ سننی کتابہ میں چھو میں اس دا حوالہ پیش کر سکدا نبی دیا بیویاں وستے ہاتھ دے کوئی مستور امی سلمہ سینڈ دے بوئے تے آئی ہون نا چامنا مقصود نہیں ہے ساہبان اشارہ جڑ سمجھ رہے ہیں تو آڈے وستے گال کر رہے ہیں او سا کہ ابھی ہیند کارت تو ہی نبی دی بیوی اوٹھ میں لے آئیان تے محمل تے یار او سجبہ تے میرے نال علی دے مقابلے ویتھا جنگ جمع لے چا شام تا ہی زاکری پڑھیں دی رویت اللہ علیہ لے جملے دا مول نہیں بندا سینڈ امی سلمہ فرمایا پہلی گالتے نبی دا حراما بوہیں بار نہیں جا سکتی تے دوئی گالے جے میں جا بھی سکتیوں آنا تیرے آلو نہ جا وہاں میں علی دی طرف ہو ہاتھ بلند کر کے حیدری سینڈ امی سلمہ سلام اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ توجہ ہے یہ کوئی نساہیوان ازواج رسول تا تب کا بات اصلا لیا دین اہل بیت رسول صحابی واسطے ہاتھ دے درواز دے تا ہی ہاتھ دے بوہ تا ہی اور بوہ تا ہی بھی سارے واسطے ہاتھ نہیں کیبلا اس مجمع وے چیک گال سمجھاون دا لطف نہیں رہا اللہ اسی وے کو کسے بھی زمیدار دے نوکر دا اومین جا بھی اومین وچو ڈیرے دار ہیک کون دے انہیں تسی نہ سمجھو دے لندن آلیت نہیں سمجھ دے اس مثال ڈیرے دار ہیک کون دے جیڑا ڈیٹ ہی تک وین دے سبحان اللہ بھائی مارفدی تائید کریا ہے نوکر بھامے بھی اومین وچو ڈیرے دار ہیک کون دا او دی پر دیتے جا کے ہم کلام ہو سکتا ہے ہر نوکر دروازے تا ہی نہیں جا سکتا ہے صحابہ رسول وسط ایک حد اور ہر بندہ بھی اس دروازے تا ہی ہر صحابی نہیں جا سکتا تاریخ دی زمانت نال جملہ پڑھ گوش گزار کر کے جا رہے مصطفیٰ دی دہلی سے زہرا یارہ ہجری تائی صحابی بھامے نو تے بھامے اسی ہزار تے بھامے پچھتر ہزار تے بھامے سوہ لاکھ او دیرے دار ہیک کون دا جیڑا پر دے تے جا کے تلا دین دے جتنے مہمان آگئے لنگر تیار کر کے دیرے تے پہنچا دیو معلوم ہویا ہر نو کربو تے نہیں جا سکدا یاد رکھائے جیڑا سوہ لاکھ صحابی ہیں چو دیرے دار آرہی اس دنہ سلمان فارس ہی صرف علی اللہ بولے ہی نری بسم اللہ بسم یہ یاد کرے جوان اللہ کسے جا تے کام مس سوہ دہلیز زہرات ہیں جس لئے پروچ آئی سلمان محمد ہی اور ویکھو بھئی سبحان اللہ کیسا جملہ میرے ذہن چاہ گیا ہے ضرور پہنچا دے بھی اگر دہلیز زہرات وقت گزار ہے تو کس میار تے گزار ہے پونے پونے چھے سو سال حیاتی ہے سلمان فارس دی پڑھو تاریخ پتہ لگے پونے چھے سو سال حیاتی ہے پونے چھے سو سال داڑی نال بہاری دیتی دہلیز سیدات جھوکے زانوان دے بھار ہو کے داڑی نال بہاری دیتی توجہ داڑی نال بہاری دے رہے سلمان فارس بندیاں کہ پچھ فارس ساڑن بندیاں کیسا نجازت نہیں کسی دیلیز زہرات انجاویے ساڑی بسات نہیں ساڑی اوقات نہیں ساڑی پونچ نہیں تیری ہر وقت ڈیوٹی دیلیز زہرات ران دیئے برڑا صحابی پیار محمد عربیدہ اسی لکھ رہے درواز زہرات ہک تاریخ ذرا سندست سہی جڑی دیلیز سیر چاہ کے ڈیٹ ہے سارے بولو سب آپ سمجھ کے علی علی یا علی سد کے اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ ایمان نار حری 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 صحیح 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 سب کے آہا سمجھ میں بڑا سمجھ کے ہر کام دی آہا دی سمجھ میں بڑا سمجھ کے ہر کام دی آپ مجھ دن سید سلا میں گدار تی بان دی تان مطرح چی سارے بولو حیدری موضوع میرا بھولتا نہیں کیا صحیح بان میں کہ صحاب رسول عزت لیکن ایک حد دے جیڑی دار دے اندر او زوجہ بہر آوے تو زوجہ نہیں ران دی لطف لہر بزرگ لہر جوان دی مرضی توجہ بسم اللہ دعا فرماؤ جیڑی اندر روے ہو جا صحابی اندر ٹر جا او صحابی نیران دا شیعہ تو اڈے چنان تے کروڑا سلام سامن اہل بیت میں جیڑے ویڑے چی محمد نال مہدان چی محمد نال لیکن ساڑھ شیعہ قوم تے کلزام لائے گیا جی شیعہ صحاب رسول دی تعظیم نہیں کر دے جی ملین گولی مار دے تباہ کر دے چی صحاب رسول دی تعظیم نہیں کر دے اگر میں تاریخ دی اپنی سپوری نیشن دے ایک ذمہ وار خطیب ہمار دی سی ادن آل میں ممبر تعلان کر کے جا رہے ہیں کہ زمان نے صحاب رسول دی تعظیم کرنا دا والی فقط علی پچھلا پورا اشرا میں گڑا پڑے ہمیں عظم صحاب تپڑے چار صحاب تپڑے تپڑے تہا مجل ساموک گئی سہا ستہ دی کتاب بچ ساڑھے پندرہ ہزار صحاب رسول دی نام موجود ہیں تعداد توجہیں سوال لاکھ رہلت رسول تک پہنچ دی ساڑھے پندرہ ہزار سہا ستہ دی کتاب بچ اسحاب رسول دی نام لکھ گل نوٹ کریا میرا بڑا ٹائم لگ شمار کر دیں اور مذہب حق دی کتاب بچ لگ بھگ ساڑھے ست ہزار دی قریب قریب اسحاب رسول دی نام موجود زیادہ زیادہ سبحان اللہ اسدہ مول نہیں بڑھ اسدہ عجر نہیں بڑھ گل میری پلے بن لو جوان جوان جملہ پیش کر بس میں تو آدھے ترازی گا اسدہ عجر داد نہیں سبحان اللہ نہیں نار نار بھی اسدہ عجر نہیں بن دا گل پلے بن لو کس مقام تک کم آوے تو میرے حق دعا ساڑھے ست ہزار اصحاب رسول دے نام ساڑھے علماء نے لکھے ساڑھے علماء نے فقط انہ دے نا نہیں لکھے ہر دا نا لکھے گوے لکھے پیوں کےڑا ہانے تے نسل کےڑی ہاں ہائے ہائے صدقے علی اللہ بلے سی شیعہ تب ہمیں سنی ہے ہائے دری ساڑھے علماء نے لکھے نسل کےڑی تے اجداد کےڑے ہانے قبیلہ کےڑا ہانے قبیلہ تے خصائص کےڑے ہانے خصوصیات کےڑی ہان جمعے کتھے تے پیوں کےڑا ہانے ماں کےڑی تے نان کے کےڑے ہانے پیوں کےڑا تے داد کے کے ساڑھے علماء نے ساڑھے سات ہزار صحاب رسول دی تفسیر لکھی توجہ باقی کتاب چھ نام ملے تھوڑا زیادہ کسی تذکر جمعن تو مرن تے ملے ختم لیکن ساڑھے علماء نے ساڑھے سات ہزار نام لکھ تل ایک نوٹ لکھی مل پہ اس جملے دے سمجھ میں انہا لکھ شیعہ سارے برابر نہیں یا دو نبی برابر نہیں ایک لکھ چوی دار نبی وات اللہ انہا دیو چو ترہ سو تیرہ رسول وات ترہ سو تیرہ چو پانج علی العظم پہ غمبار توجہ ہے یا کوئی نیار بندے تو سنن نہ لے بیٹھے سارے پانج برابر نہیں اللہ نے فقیہ دیتی بازان بازان تے اسے طرح صحابے رسول دلے کیونہ لکھ ستہ دے ساڑھے جڑین ساڑھے ستہ زار شیعہ دلما ساڑھے پندرہ ہزار ساڑھے ستہ دے ہک جا تے کٹھا کرو برابر نہیں انہا سارے نو یک جا کرو سات صحابی ایسے میں نہیں جان دا جوان معرفت و یقین دے درجات فائز جو آل محمد میں نتا کیتے اندھے زینے تکھلو کہ میں جملا دا جو سائیاں تو اندھے زینے تکھلو کہ تائید حق ادا کر آئے انہا لکھا سات صحابی ایسے جن آن دے نال دا بس نام یاد کر دیا توجہ چانا پہلے دا نام سلمان محمد نام یاد کرو پہلے دا نام سلمان محمد دوسرے دا نام ابو زرغ فاری تیسرے دا نام امار یاسر چوتھے دا نام مقداد بن اسود پنجمے دا نام ابو ایوب بن ساری چھتے دا نام جاب ابن عبداللہ انساری میرے اللہ میں پار رطا کرے ہاں تا ستم صحابی دا نام پرواز کر کے چاہی ہاں یاد رکھائے ستم ہوئے جیڑا روس پویت سورج نہیں چڑھ دا نا نا یاد رکھائے نا یاد رکھائے جوان دشمن نال مت ہے تو پوری دنیا تو اڈے توجہ ہزار اندھے مجمج کلو کہ میں آدھا سچی محمد تھی میں انچنگا لگ نا مسائب اجھے نا پڑ سام گل دی تائید کرو اگر میں امام حسین علیہ سلام ممبر دیتا چار بندے بھئے کہ گل میری سنن لگ پہن تو میں میں اپنی زیمہ واری نہیں بھامنا چاہ اور میں حکمن میں آقدہ پہ جوان پہلے تشہد مسئل سادھی قوم دو حصہ تقسیم ہو گئے بولو جہندر دل کرے پڑے جہندر نہ کرے نجی نہ پڑے لیکن خدا آرہا تو آپ سے اختلاف پیدا نہ کرو ایک پلیٹ فارم تکٹھے ہو جاؤ جیڑا جیڑا جیکٹ بان کے اندھ پہلے نہیں پچھ دا بھئی تو موسوی گروہ پہ بیٹھے ہو یا کوئی نہ کہتی تو کیسے پچھ بام بلاس کرن تو پہلے بھئی تشہ دے چلی یا پڑھ دیں یا کوئی نہ بولو ساڑھ جور میں دنیا ستاوی ملک سب گیا نہ ساڑی پہچان تاج و تخت نہ مال و دولت نہ 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 تسی اپنی پہچان تھی لڑ لڑ کے پہ مر دیو لیکن معرفت منگو پہلے عقیدہ یا عمل باہ دیتے شیطان کیوں ردیا گیا عمل پہلے عقیدہ دا انکار کر دیتا نمازہ تو بھی پڑھ دا تو خدارہ ایک پلیٹ فارم تکٹھے ہو جاؤ اگر تو آڑے کل بھی اگر ساڑے کل منصب آئے تو آڑے کل بھی منصب ہے عزادار امام حسین آگ مٹی نہ پانی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرہ کی دعا سے اس دعا دا پاس رکھو بس ایک مقام تکٹھے ہو جاؤ ہونو اپنے اپنے تک محدود رکھو میرے تواجب نہیں میں کوٹ لڑی چاہیا تو میں علی اللہ پڑھا کہ جام محمد اگر آج یہ نہ کیا پھر کچھ نہ کیا یا یا رسول بلغ مَا اُنزِل عَلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِلَّم تَفْعَل فَمَا بلغتَ ستان دینا یا آدھن یا بھول گئن چلو میں دوبارہ دور آدھن پہلے سلمان فارسی دوجہ ابو زرغفاری جس تو سچا کوئی نہیں تیسرے امار یاسر جس دی والد اور والدہ پہلے شہید سلام ار نیمے نالتوانگل یاد روے امار یاسر جنگ سفین دا شہید مقداد بن نصود برڑا صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انساری اور ابو عیوب انساری اور ستویں موزن رسول بلال حبشی ختم ہو گیا اس علاق کیا لیو میرا بیان جبکہ شروع نہیں ہویا بس آخری جملہ اور انہیں بعد میں ایک سطر مسائب دی نتیجہ اتنا بڑا میں چھوڑ جاوا کوئی شیعہ سنی دعا کی تسیوہ محب اہل بیت ہویا تا نہ رہ سکشی اس علاق کیا لیو میرے تکروں سوال وسیم باز ساڑھے پندرہ ہزار سے ہاسی تالے ساڑھے سات ہزار شیعہ آلے انہ سارے ہیں چوئے سات بلند کیوں ہے نا علماء ملت نے لکھی سات بلند آئے سوال سات بند نا تا نہیں دس یہ یاد کر لیو ہے سات جناز رسول چبیان سات جناز بطول چبیان بسم اللہ بابا بلکل انجھے گال بلکل ٹھیک پہ آدھن آدھن بجد نبی دے جناز چھان دو اپنے حتہ نال خود ساخ تا خلیفہ بن دے رہے جن مرضی بن رسول دا مو تا ویک لین دے بولو اور پھر میں بابا ایک نتیجہ آخنا چاننا جیڑے رسول دے جناز تے نہیں آئے ابوہ تے موین تالی نہیں گئے کوئی نہیں سنی گلد سنی کوئی نہیں بے شاک نہ روو میں مراد جنازج کھلوتے رہنو مدائن موین تالی اٹھے پہنچیں رسول دے جنازج ست بندے نووے دے بعد وقت اسے گھارچ ایک جناز اٹھے حسن حسین سمیت اس گھارچ اس جنازج نو بندے حس لین سوک آتے ہائے کرنی بڑی ہو کی حسن امیر دے جنازج تیرہ ستارہ یا ستاوی بندے حسین او غریبے جندہ پڑی یہی کہے نہیں جندہ چاہ یہی کہے نہیں جندہ بھین ستر قدم تی آج وطن ہو آج تیرے ٹرن دا مل ہو آج بولو روندہ ہو نہیں جندہ کئی نقصان ہو آج سارے مجمد بے ساکتہ آج نکلے کیوں نہ نکلے دلنج قبر حسین صبح صبح سفر کر مکان دے مین آج آج کیوں نہ نکلے ازادار بھرے مدینے چودھیاں ٹوریاں تالی دیا بندیاں دینی گائے یکم محرم تم محرم شروع سی ازادار ہو آج رول دیا پہیاں جنگلنج زہرا دیا دیا بسم اللہ کرا جنگلنج ودیاں رول دیا آج دا میں بلکل زام میں نہیں تو زام پہن نہیں ایڈی وڈی ذمہ داری میں اپنے سیرت نہیں رکھ سکتا تاریخ اچھ پڑھو آج دی عظمت پتہ لگے میں کتاب اچھ پڑھے جنہ مسائب شروع ہون دے محمد دی جنت چو رومال لے کے ٹڑھ دی اور محمد دی عق سامنے کر دی بس میں تے نہیں آکھ نہ تو رو تے بھام نہ رو بس اتنا خیال رکھی خالی ولی ایدہ رومال خالی نوال جائے حجر قوان اللہ شاء اللہ علی دی جائیں راضی انہ رون دا جان دا کئی بھرے مدینے جو جی ٹوریان تھا جڑا ولی دربارج چلو ایتھائی ایک وین استقبال محرم سن لو ولی دربارج بھرات دم من آپ کے پیاد انہ دربارج کل وین جن حسند بیت تیر مار بسم اللہ انہ انہ دی تیاری تیاری کرے بے شک تیرا ضرب آتے نہ رو سیداد ولید میرا قاتل نہیں ولید بن نطبہ تیر نام میں چار دی وار مریون میں مری چٹیل میدان بندین پتہ لگ سی ماران آلا کون مریون آلا کون بی بی پہ یاد دی تو امام ہیں بھرات پنجان دی یاد ہیں حسند تب میرا امام ہیں اللہ نہیں بنجان دین دی فضل دی ماد نظر پہ یاد مار کیا ابباس تیرے جین دے ولید دربار شبیر کل پہ آوین دی شاء اللہ کی زگام میں اتنا رو سینج اتنا لی دی دی چان دی ابباس جدو جلال آوین شگردان سد آن ابباس کاسم ساد نن مر سج ابباس جلال آوین زمین غازی دا بھار نائی سان دی جدہ بابا زمین حل دی آئی نا مدین زمین پہ حل دی آوین آوین آئی ابباس کو جلال آئے مات جلال دا قدم زمین تے کہیں پاس سجاد تلوار لے کیا آئے کہیں پاس آئے کہیں پاس کاسم آئے کہیں پاس آنو محمد آئے آئے دامن چھوڑ کر ہون بھائے نہ تا لگا جا ہون میرے پردہ دزامن آگئے آگئے جہندے کمیز ما زہرہ بڑا واہ بھائی واہ جی جی میں لکھ ویریا کھا مانا بسم اللہ اللہ تیرے آنسو قبول کرے اے اکھا انشاءاللہ دنیا دیکھے کسے گم مچنا رومین بسم اللہ کھا ہون وین ہے تلگا جا میرے پردان دزام ناغ سون لاؤ تیاری نہیں پیپڑ ہندی اس کی سمدی دو وین سون لاؤ جدہاں کہنا ہون وین ہے تلگا بان بی بی آکے عباس میرے نیڑیا عباس قریب ہے بی بی آدھی ایک ویری غور نال میرے بھران ہوئے بڑی سونی ہائی کی تھی ہے بزرگان غور نال ہوئے عباس آدھے سینڈ ڈٹھ ہے بی بی آدھی بات ہوئے ہاں شالہ کدی نیٹو ریا وطن تو عباس آکے سینڈ مہنج پیویدہ جویں کاری قرآن آلے پاس پیویدہ ہے تھوڑا جا دکھ ضرور ہو سی تیاری آلیہ دی غربت سی آئی دے ہائے کیوں نہ نکلی بی بی آدھا زندگی چھ پہلی ویری موڈا حلا کے پی آدھی غور نال ویک بے داغ دین دی پہیاں تیرے حسینے تے آگئے معلوم ہوئے گل تمہتا مالی بھی آئی بسم اللہ قرآن بی بی آدھی غور نال ویک بے داغ دین دی پہیاں بسم اللہ بے داغ گھنسان نہ سمجھو تا کوٹ لڑی آلیو گالی نہیں سمجھو تا مجلس میری تھائیں پوری ہوں دیئے عباس باندھا باندھا بھین پھر آوا دے درمیان مٹی تے بے گئے زمین تلی کے بیٹھا مرین دے دعا منگو شل مان اللہ نہ روئے مان اللہ روئے تا پورا ویڈا رون دے زمین تلی کے مار کے آدھے ایک گال ہر میدان اچ کرے سو سیدہ دے عباس نہ روائے شریفہ نو مجبوریاں ویڈ وین دیئے ہیں بسم اللہ کرا ٹرین تازہ دار ہو پہلے سرکار عباس جدہیں ٹرین آ ایک دو قدم پچھا ٹر دینا جو میں ریت سردار نہ ٹر دیئے لیکن اج مظلوم پہلا قدم چاہے عباس نال چاہے صدقے تواری ہے تو صدقے مظلوم دوہ قدم چاہے عباس نال رکھے ایک پرانے ازدار ہو توارڈے کام ایسی ستر تے ہائے نکل ویسی تیسرے قدم تے حسین پہ آدھے تیمی غریب سمجھے آدھے جررت نہیں سید آدھے قدم نال قدم رلائے ایٹھڑا سا پر کیا دے مولا اگے نوکر بان کے ٹردام آج زامن بان کے پیٹھو پورا مدینہ تیرے دشمنے مطق سے ظالم دی گرم نگاہ بھی تیرے جسم دے پوے میں زینب علیہ نوکیڑا ہوں بھی کیساں آج جو زامن بنا کر نال ٹو رہے سزادہ رہو پہنچیں دروار دے دروازے امام نے حاش میں روکے کوئی کسی اسرار نہیں کیتا امام کل لے اندر آئے اس کرسی دیتی ہے سید آدھے نہیں باندھا جڑے شام میں چھو خط آئیے دے آدھے پڑھ لو امام فرمین دی نہیں سترہ شام میں چھ لکھیں دیاں رہی ہیں اسی بھین بھرا وطن تبعے کے پڑھ دے رہے ہیں بیت کر یا مدینہ چھوڑ امام فرمین دن تنہیہ نیاندہ میں بیت کران جدی مادنہ زہرہ ہے شاہ باش بسم اللہ بسم اللہ سیدہ دے حکرات دی محلت مگدان بسم اللہ کران کال میں اے وطن چھوڑ دے سا بسم اللہ قرازہ دارو کسی دے دادے قد بھجائی ہوئے نہ کسی سید دے دادے فقط قد بھجائی ہوئے ان دیاں نسلہ ہٹ وین دیاں اس قبر تے بولو ہٹ وین دیاں نسلہ جی اجے تائم ہزارہ تل کروڑہ مسالن جہانے تجیندہ نانا ہوئے محمد جیہ تنواز ہوئے حسین جیہ ازادارو امام حسین ایک گھنٹہ نہیں آئے دو گھنٹہ نہیں آئے چار گھنٹے نہیں آئے بین انجیں کھلی رہی ہے ہار بندین شاید سمجھ نہیں آئی انجیں کھلی رہی ہے جیڑی کدھی نہیں کھلو تھی انجیں کھلی رہی ہے جی میں مظلوم دے آمن دی خبر ہوئی ہے نا بڑی کرسی تے حسین آبیٹھ بینہ تے بھر جائیں انہوں رلا کے سامنے آکے پہیا دیے شبیر کے آدھا سید آدھا یزید دخات آدھا بیت کاریا مدینہ چھوڑ بی بی آدھا اندھے قانون اچھ کے جائز ہے سید آدھا شراب جائز ہائے کیوں نے نکلی شیعہ دی زینب آلی آدھا جگہر تے ہتھ آئے ہووی شیعہ جن دی انہائے نہ نکلے سید آدھا بھین پھر آدھا نکاہ جائے سب کیتا نہیں چاہتا دی تھی علی دی تھی بی بی آدھا دی اکبر تیرے نال قاسم تیرے نال سجاد تیرے نال عباس تیرے نال مسلم تیرے نال جوڑی پتران دی میں تنویڑے چھو دے نیا بی بی آدھا دی میرا غریب حسین تو انہا نار دلا کے کربلا کو سجاج شام جانے میری سکینہ جانے حسین میں زہرا دی دیو کے تیرے نال وعدہ پی کر دیا میں شام چوتنہ والسان جدہ بین بینو سی یہ تو سمجھا نہ لیا ستران تاں تاں محرم دی سمجھان دی یہ ایس گل دی سمجھ آ جاوے تاں بین بینو سی تے بھیرا بھیرا سی سید آدھے اما دی جائی جی تاں دییاں او میں پیک کے گھار وارس بابا یا بھیرا جدہ ڈولی ٹر جاوے وارس شوہر اتنی دیر تک نال نہ نیساں جب تک چاچے جائے عبداللہ اجازت نہ دے بی 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 یا دیئے تو اتنی دیر نہیں آیا میں ایک بہر تکھلی رہی ہوں شبیر اگر تیرے مزاج دے نال نہ گوار نہ گزرے جتنی دیر میں نہ آما میری ماں زہرا دبو آتا نہ باد کرے سے شاہ بھائی سید آدھے بھین میں تر انتظار بسم اللہ بابا بھلا انہیں جن سمجھ آ گئی ہے میں لکھ وی ریاں کجے تی میں نہ آما میرا پیک ابو اب ہم تا نہ کرے سے سید آدھے بھین میں تیری اڈی کرے نہ ٹور پی ازاد آرو بھاں میں ٹور اندہ وال نائی آندہ پیکیاں دیواراں تو لے کے ساوری دیواراں تائیں محلے بنی آشمج میں مدینہ کیاں میں تحقیق کی تھی اس گال دی آیت اللہ علی علیہ المرید شگردان نار رلا کے پوچھے انہا کہے جی تھے باب جبرائیل اتھے گھار آئی حسین دا تجیری سامنے جنت البقی علی دیوار اتھے آئی محلہ ابن جعفر تیار دا محلہ ابن حاشمیں سارا ہک کوئی چالی حویلی آئی جنہ دے بار اچار دیواری آئی او دیواراں ناپ کے اے تے اوکھی پہنچی اپنے گھار کدی پوچھے آنے کسے بندے تو بھئیے اپنے گھار چاہ کے بھے کیوں رہی آئی صدقے صدقے شاہ اللہ علی روحانیتے بھئی شاہ اللہ علی دیا جائیں آرازیوں نہیں کدان اٹرانا لیو چوکھا ٹرنا پہ گیا چالی بوہ عبور کیتا تھاک پہیا تو تھائیں مٹی تے بہ گئی عبداللہ بس طرح بیماری تے دھییاں موڈائل آ کے پہیا دینا بابا تم ہی امیروں سے غریب دی دھی سالی ماہ آئی نہیں بابا ویکھے نا آو مٹی تے بیٹھے رون دی مٹی تے آلی ادھا نام آیا عبداللہ بیماری بھول گئی وین ود گئے آن دا بابا پہلا وین کر گیا دے زینب مٹی چھوڑ مطا غازی دی نظر بھیجا مطال مالہ بھیرا کے میں میں جیندہ میری زینب مٹیاں تے بہائی نے رج رو سے میرا دل مند ہے لکھ ویری آگا بھی بیا دی چاچے جایا میرا پہ کبوہ بند پی آن دے میں اجازت منگی نائیاں تو ساہائے کی تی عبداللہ دین میں بیماراں میری ادھیاں نکی این تو ٹور ویسے من غزہ کون دے سی تو ساہائے کی تی جناب زینب دے وین بلندو ان بھی بیا دی چاچے جایا جا اجازت نہ دے سینو شبیر دا گھوڑا ٹرسی بھین دا جنازہ نال اللہ تیرا ماتم قبول کرے آلی ادھی تیاری تیروں وانا اللہ شاہلا اپنے کسے گم میں جھائے نہ کریں جتھے میری نگاہ کربلا پہ بندیے حق المار کے آدھین آلیا نروہ چاچا علی لکھا کے گیا بی بی آدھیے بابے کی میں لکھوایا عبداللہ دین جناتے رات میں راک دویا بھری برات چونچا چاچا علی ہاتھناب کے بکھرا لے گیا میری داڑی چوم کی آدھا علی ہو کے تیری منعت کرے نا جڑا شبیر وطن چھوڑے میری زینب نو ونجڑ دے آوازان دنال ونجڑ دے میں نئی تھا شبیر باغی ہولوے شاہ باش واہ 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 اے ہی دار دے ہی روحانیت اجرک من اللہ جتہ میری نگاہ اے شاہ اللہ برداز کر لو عبداللہ حق المار کے آدھین میری آدھییاں جلدی کرو خزانیاں دے دروازے لہو حق المار کے آدھین زینب جڑی شہ دے لے چالے تیرے پھر آدھا زمانہ دشمنے ہیرے آکھیں میں اٹھ بہنہ اٹھانتے لدا دےنا جواہرہ سونا چاندی لدا دے مامتہ سفراج کے دائیں اکبر پر نہ ہو تینوں سمجھ نہیں آئی بی بی آدھین دھییاں گواہ بنا گے میرے نال ٹور ہنگال میری مات مینا لے کوٹ آلیو میرے تے کرو سوال زینب ہیرے چاہے سونا چاہیا چاندی چاہیے زہرہ آدھی کا برحال گئیے جڑا بھرے محالی چوم آدھی سڑیوئی چادر چاہیے دھییاں دے سامنے چڑھا کیا دیئے گواہ رویہ ہکا چادر لئیو ہے دھییاں دیا نشاء اللہ لوٹی تو باج بووی مرحبا مرحبا اجرکو من اللہ جوڑا یو بھئی جوڑا یو جی میں میں پڑندہ دیا اجرکو من اللہ محلہ غویریہ کھا دو پتران دے چولے ہکمہ زہرہ آدھی چادر میری سینڈ سنے آئے میری سینڈ ویڑے چاہیے زہدارو جناب عبداللہ دے ناؤن دی اممہ کے چاہیے بی بیا دیئے ماں دی چادر عبداللہ ڈھڑا سا بھار گیا دے دعا مانگنا شاء اللہ لوٹی تو باج بووی دو پتران دے چولے عبداللہ پہ آدھیں جتھا تین ونجنے چولے کام نہیں آونے جوڑی پتران دی میری طرفو نال لئی جا جہن دے مزہ بیچ ماں تم جے جے شاید ہر بندے نو سمجھ نہ ہوئے عبداللہ دے پتران دی قربانی اینج دے جی میں میں پہ آدھا عبداللہ دے تن اکبر دی مائے تیری قربانی اکبر وڈا میرے ہی سیدہ میں بیمارا پھڑا سا بار گیا دے میں نو آون دسیے نیمائشہ دی کل سو منانے دی کبر تے رون دی بھئیے کبر نو ہاں نالا گیا دیے میرا بھی کوئی ہو وہ 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 سبحان اللہ اج رکھو من اللہ اج رکھو من اللہ بھلاو غریبہ دی تیاری تو روانا لیو میں تو آڈی محبت اج پڑے ہے ورنہ پورے سال اج بندیا کھنی تا میں نہیں پڑھ دا داردالے لوگو زادارو عجی علیہ دیاں کو کا مکھیے نہیں اکبر تیز قدم چاہ کے آئے اما جل دیاں میرا بابا تھک پیئے اکبر دعواز عبداللہ سنے فرمے دن نیڑے آ نانے دی شکا لالا ہک میں انہوں لہن دی دہڑی چما اکبر دعا میرے تھے ایسان لا میں بیمار آم میں ٹور نہیں سکتا شالہ میں پڑھ لما دے تسیہ ستر برداشت کر لو حق کل مار کیا دن باب نواند کے آگ ایک ویری میرے بوئے تیاؤ ایک میں زیارت کر لما دعا میں کوئی سوال کرنا ہے حسین کلے نہیں آئے سجاد نہ لے عباس نہ لے قاسم نہ لے تساہائے کی تیے مسلم نہ لے محمد حنفیہ نہ لے جڑے ویلے بھین دے دروازے تے قدم آئے عبداللہ دین انوا دن میں ناپ کے اٹھاؤ میرے تے تازیم واجب ہو گئی سید حق کل مار کیا دے عبداللہ اللہ راسی نو کیوں مگوائی حق کل مار کیا دے مولا ایک سلام کرنے دعا اللہ دے نا تے گالدہ جواب دے آج جتنے زینب نو لون آئے کال پو چاوینی آسو جہن دے مزہ بیچ ماتم جے دے حسین پاگ لہائیے مادی کبر علمو کر کے آدھے میں کوئی نہیں ولنا اللہ مان اللہ مان اللہ مان کونے جڑا ماتم نہ کرے آوازان دے اکبر نو بھیجے سید آدھے برچی کھاوے سی غازی نو بھیجے سید آدھے بازو کلم ہووے سین گال میری جڑے کڑی الجوان ماتمیوں تو آڈے نالے حسین آدھے نے انتدار کار میں اس نو لے آما جڑا کال پو چاوے ناسی حسین اتھے آئے جتنہ سجاد سمان پیا بن دا ہائی سجاد موڈے چوم کے آدھے جا امان نو لے آ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ تو اڈا ماتم قبول فرماوے کبلہ ایک وین جائیں تے میں چوڑا ماسوما تو مہر لوایے اے میری زاکری دو وین جائیں تے علیدیاں دھییاں دی مہر لگی ہوئیے میرے آلے پاسے وکھائے جوان نو آوازان دے اکبر نو بھیجیں سیاد آدھے برچی کھاوے سی کاسم نو بھیجیں سیاد آدھے جین دوسی تلاشت گھوڑے بھجوے سیڑ جے دے مزہ دے چماتم جے دے سجاد چاچے دے سامنے آئے پہلے وین سنیا ہے وات ماتم کریا ہے عبداللہ پہ آجن ہے سجاد پہنچا وین تو آسے سجاد آدھے جے ملے آوا پہچان دنے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے اللہ تمہن اللہ میں لکھوئے ریا کھا علی دیا جی لکھوئے ریا کھا سجاد آدھے کل مار کے آدھے چاچا لے آونا میرا کام ہے زینب دی پہچان کرنا تیرا کام ہے تو سہائے کی تیئے کی بلا مو گئی میری مجلس جائیں بھین دے اٹھارا بھرا ہائیں نو بھراوہ زینب دے بوئے تو لے کے محمل تائیں ایک پاسو کتار بنایے میرے باسے چوہے اللہ میرے سامکہ لے نو بھراوہ دوئے پاسو کتار بنایے زینب پہلا قدم چاہے بھراوہ دیا چیخہ نکلیا زینب دعا قدم چاہے بھراوہ سہران تو پگالہ ہائیا تیسرے قدم تھے زینب او دے ڈھے جھتھے غازی پیا روندہا بھراوہ لے پاسے موکار کے آدھے اجے کتنا ٹورنائے میں تھاک پیہا میں انہوں ڈاستوں چانا سہران دا بی بیا دیئے تُس ہی جان دے ہو میں کدی نے ٹوری ویہڑے ویچ پائے رپی آدھا علی آیا دیئے جڑا قبر نہ نیتے سن دے ہو سن دے ہو ایک وین ماتمی بولو میرے نال جنہ دے مزہ بیچ ماتم جیزے جوانو اکبر ترکھے قدم چاہو کیوں تھا جی تھا مظلوم پیہ روندہ کلہ نہیں تراؤں سالان دی تھی مظلوم ہے جہاں نہ لائی ہوئیے اوہ دھی جڑی شام دے زندہ نیچ رول کے مار گئی آئیے اکبر نیڑے آگیا دے بابا دسو آہ زمین کیوں پہی حل دیئے ہووے شیعہ تے ماتم نہ کرے سیادہ دے ادھے ویکھ جی دے تیری ماں زینب پہیان دیئے بابا ویدہ پیا اممہ دے ٹوران نال زمین کیوں پہی حل دیئے اوہ زینب دے ادھے ویکھ جیتھو زینب قدم پہی چاہن دیئے اکبر آدھے مڈیٹ ہے جیتھو اممہ قدم چاہن دیئے چاچا غازی قدمہ دے نشان مٹے دے رو رو کے آدھے گیا نکیل جنازہ ہا یو گئے رتدہ مالک اللہ مجلس عزاق عبو فرما حاضر مجلس عبو رحمہ فرما محمد زہور عبو رحمہ